ناظرین پروگرام آخر چھاکا جیساں گڑ مات آنجو پہنجو میزبان علی رضا منگی ہم آنو حاضر آئے ہیں اگنے صدر آصف حری زرداری کے پارک لینڈ کیس میں عدالت آنو پیش کروے ہو عدالت تیرینڈین جو رمانڈنو آئے ہیں آصف زرداری ہے ہکا وڈی گال کہیا ہے چویتھوت ہکا وڈی شخصیت خلاف جا چھلی رہیا ہے لنڈن میں ہی ہکا جکا ویجھر یا ویجھے مستقبل میں جکا ہے وہا گال سامو بچیوین دی رانہ سنہولا جی گرفتاری آئے ہیں پارک لینڈ کیس میں کمرزمہ کائرہ چویتھوت پی پی چیئرمین کھیب شامل کرنے جو گالیوں کوئی پی بننے یا تیاریوں کوئی پی بننے ہیں سارے صورتحال تے پان گال بول کندہ سنین اسٹوڈیو میں اسنسہ موجود ہیں پی پس پارڈی جا اگوان ہیں سردار نزاکت صاحب بھلی کار چاہونتا تاکے فون کالتے اسنسہ پی ٹی آئے جا ایم پی ہیں بلال احمد صاحب بہت شکریہ بلال صاحب رانہ سنہولا جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے منشیات کے کیس میں اور پارک لینڈ کیس بھی ہے اور مقلب یہ کیا احتساب ہے پی ٹی آئے حکومت احتساب کر رہی ہے یا انتقام ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس کو انتقام کا نام دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ نے موقع دیا سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ تمام اطارے جو آزاد ہیں اور وہ آزادی سے کام کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی اس میں انٹیفرنس نہیں ہے نہ ہی کوئی ہمارا پیٹیکل وینڈیٹا ہے ماضی میں پانسان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایک دوسرے کے اوپر کیس بنائے اور پھر بعد میں ایکسپ بھی کیا کہ وہ ہماری پولیٹیکل ویکٹیمائزیشن کی وجہ سے ہم نے کیس بنائے اور اب اس پر مافیا بھی مانگ رہے ہیں ابھی جو آصف علی زرداری صاحب جو کیس کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں بنا وہ جب آپ جی آئی ٹی پڑھیں جو فیک اکاؤنٹ کے جی آئی ٹی پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ان کے شفات ہیں اور کس طرح سندھ کا جو پیسہ ہے وہ لودا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بتیس اکاؤنٹوں میں بلینز اور روپیز اکرمہ 43 ارب روپے کی سانزیکشن کی گئی ہیں اور کس طرح وہی سرکولر جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ دس بارہ لوگوں میں پیسہ گھوم کے اور بینیفیچری جو ہیں وہ پارک لینڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہیں جس کے 51 پرسنٹ شیئر اولڈر آصف علی زرداری صاحب اور بلاول زرداری صاحب ہیں تو یہ تو بھائے جی آئی ٹی ہم نے تو نہیں بنائی جی آئی ٹی جو بھی کیسز ہیں جس ایک اکاؤنٹ کے کیسز ہیں یہ تو پریویس گورنمنٹ نے منایتا ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کم سے گلٹی ہو گئی آئے اور مجھے ایک بات بتائیں زرداری صاحب اسمیل میں آکے کہتے ہیں کہ اب حساب کتاب بند کرو اور آگے چلو وہ کیا معنی مسیج دینا چاہ رہے تھے اینا وہ مانگ رہے تھے کہ یہی وہی آصف زرداری صاحب تھے کہتے تھے کہ نیت کی کیا مجال اینچ بجانے والی باتیں کرتے تھے سرداری صاحب اور اب کہتے ہیں صاحب کتاب بند کرو اور آگے چلو سردار صاحب موجود ہے ان سے پہتے ہیں جی جی اور اس میں پاکستان پیری کے انسان جو ہے وہ انسٹویشنز کو بالکل انڈپینڈنٹ اور ان کی آزادی میں بلیف کرتے ہیں سردار صاحب آپ کیسے سمجھتے ہیں بلال صاحب سردار صاحب کا موقع جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ یہ واقعی جو ہے زرداری صاحب جو ہیں وہ اینارو مانگ رہے تھے یا پوزیٹو جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے دیکھیں بات یہ ایک منگی صاحب کے جس طرح بلال اپنی سپیچ دے رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے حکمت چلا رہے ہیں کہ پوری دنیا پاکستان میں نہیں بلکہ میرے خیال میں دنیا کے کسی ترقی افتہ ملک کی حکمت کی بات کر رہے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر ان کو تھوڑی بہت بھی ہے پاکستان کے لوگوں کا کوئی خیال ہے یا کوئی بات سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ اتنے بے وکوف نہیں ہیں کل عاصف علی زرداری صاحب کا انٹریو نہیں چلنے دیا گیا جیو نیوز کے اوپر یہ کتنے آزادانہ طریقے سے حکمت چلا رہے ہیں آپ احران ہوں گے آج پوری دنیا میں پوری دنیا میں ان کی جیگ ایسائی ہوئی ہے کل جو رانہ سناولہ کی گاڑی سے بلا اکیس کلو ایروین برامت کی ہے میرے بھائی اس طرح کی باتیں کر کے پاکستان کے اندر انفورچنیٹلی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ بیالیس ایرو روپے کی بات کر رہے نا اس میں جو ایکونٹ سیز کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کے باقی چونتیس ایرو روپے کی ٹرانزیکشن کا ثبوت دے چکے ہیں کہ یہ ٹرانزیکشن کس بات پر ہوئی ہے اور کیسے ہوئی ہے جو فریال تالپور صاحبہ کے اوپر کیس بنا وہ ڈیڑھ کروڑ پے کی ٹرانزیکشن کے اوپر بنا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ اکرام اللہ خان نیازی جو عمران خان صاحب کے والد تھے والد موترم تھے وہ تو چھے ایزار روپے کے ملازم تھے ان کی بیٹی ساڑھ بلین کی مالکن کیسے بنی ہے آکم علی زرداری کی بیٹی اگر ڈیڑھ کروڑ پے کی ٹرانزیکشن کے اوپر اگر اس کے اوپر جی آئی ٹی بن سکتی ہے تو یہ کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں آپ کے سامنے جتنے چور ڈاکو اچکے سارے آج ان کے سامنے اسپاس بیٹھے ہوئے ہیں بائیس سال کی عمران خان کی جد و جید کا اس کے آسپاس میں بیٹنے والے لوگوں کا مجھے بتا دیں فردوس آشیق ایوان کا بتا دیں آمیر ڈوگر کا بتا دیں اس کا بتا دیں باقی جتنے لوگ ہیں شیخ رشیر سمیت جتنے لوگ ہیں سارا کچرا یہ بھرکے پاکستان کے اندر ہمیں تو پرویز مشرف کی گورنمنٹ میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آرہا اور یہ جو جس طرح کی دھمکی اور جس طرح کی باتیں عمران خان صاحب اپنی سپیچ میں کرتے ہیں یا ان کے میڈیا ریپریزنٹیٹیو آکے ٹی وی پہ کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹر جی لے ہیں یہ تو ڈکٹیٹر کے چمچیں آگئیں یہ سلیکٹ گورنمنٹ ہے سلیکٹ پرائم نیسٹر ہے ان کی تو احسیت ہی کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ یہ کوئی فیصلہ کر سکیں آپ احران ہوں گے کہ کل ان کے منسٹر آف سٹیٹ کو جو نارکوٹس کا منسٹر ہے اس کو تو رات دیس گیارہ بجے تک بتایا ہی نہیں جا رہا تھا کہ بھائی رانہ سناولہ کو کس نے اٹھایا ہے ایک تو یہ جو نارکوٹس کا منسٹر ہے اس کی احسیت یہ ہے اوپر سے ان کی باتیں سنیں اوہ بھائی کرپشن 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 اس سے آگے بھی تو چلو نا ملک کے اندر آئیس ملک آئی سی او میں پڑا ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ کرزہ نہیں لیں گے دیس سال دیس مہینوں کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ لی ہے اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ یار ملک کو آگے لے کے چلو آسف زرداری نے ملک کی بات کی آپ کیس چلائیں ہم تیار ہیں آسف زرداری صاحب نے تو زمانت کے لیے جو 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 اپیل دائر کی تھی وہ بھی واپس لے لی ہیں ہمیں جیلو میں ڈالو بلاول بٹو زرداری کو ڈالو پورے پاکستان کو ڈالو جو آپ کے راہ راستے میں آتا ہے اس کو ڈال دو لیکن خدا رہا پاکستان کے لوگوں کو تو ریلیف دو آج لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بددوائیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یہ کس طرح کے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں کہ جن کو ایکانومی چلانا نہیں آتی جن کو غریبوں کا خیال نہیں ہے تو بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں چور سارے بند کر دیئے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ چور سارے بند کر دیئے یہ کون سے اماندار آگئے کہ جنہوں نے تین سو سے چودہ سو تک مہنگائی لے کے گئے بلال صاحب الزامات تو پی ٹی آئی کے جو عراقین ہیں میمبر ہیں جو اسیمبلی میمبر ہیں ان پر بھی ہیں مگر گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں یہ پیپس پارٹی کا موقف ہے کہ یہ جو اعتصاب ہو رہا ہے یہ امپارشل نہیں ہے پارشل اعتصاب ہو رہا ہے اچھا پہلے تو میں اس کی بات کا بھی جواب دے دیتا ہوں اور دوسری بات جو انہوں نے یہ چار چیزیں کہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ سے زرداری کی انٹیویو کے بات کی تو وہ حامد میل صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ادارے سے پوچھیں کہ وہ انٹیویو کیوں نہیں چڑھا وہ اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کیونکہ پیپل سوائٹی والوں کے پاس کوئی سیاسی دلیلیں تو رہی نہیں ہیں تو یہ پرسنلائز اور پرسنل اٹیک کرتے ہیں جو ان کی آئینہ آج کر کہتے ہیں ہمیں ہماری لیڈرشپ نے نہیں سکھایا لیکن پھر بھی آئینہ وہ پرسنلائز ہو جاتے ہیں عمران خان نے اپنی نائنٹین سیمنٹی بنچ منیکل ڈکھائی ہے وہ ان کی طرح نہیں کہ جو آئینہ رسید ہیں اور وہ کٹری لیٹر اور آ جاتا ہے دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس میں ساتھ دے دی ہے جس اکاؤنٹ سے بلاول اور بکتاور بجتوں کی ٹریبلنگ کی پیمنٹیں ہو رہی ہیں اسی اکاؤنٹ سے آئینہ علی کو پیمنٹ ہو رہی ہیں بتائیں تو صحیح وہ اتنا مشہور کیس بناتا ہے آئینہ علی کا اور یہ جو پانچ لاکھ ڈالر جو ائرپورٹ پر پکڑے کہتے ہیں اب تو وہ آپ اگر پورے کنیکشن ملے تو اس میں آسید دردار یہ ساتھ اور ان کا جو سسٹم ہے وہ پورا انگولو ہے دیکھیں یہ جو تھا آسید جو میں تو اپنی بجت سویش میں بھی کہی تھی کہ یہ جو سن بجت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بلال صاحب یہاں سے ہی کنٹینو کریں گے دوسری بات آپ نے یہ نا وہ دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اکاؤنٹ ابلیٹی کا پنجاب کا سینئر منس شہر اریسٹ ہوا کی نہیں ہوا میں بلال بلال میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جو بوٹ آپ نے پانچ لاکھ ڈالر کی پکڑی ہے نا آپ اس میں پانچ ہزار ڈالر شو کر دیں کیس پراپرٹی بنا دیں بلال صاحب یہاں سے ہی شروع کریں گے یہ وقت ہو گیا ہے بریک کا ناظرین ملوں تھا ایک لیے نریس آئیے کھاں پہ احساس آگر رہے جو بلال صاحب آپ اپنی بات کنٹینو کریں جی اور میں اور میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی چمجھتے ہیں کہ کوئی ہے نا کوئی ہمارا منیسر یا کوئی ہمارا آفیس بیرس جو ہے تو کرپشن میں ہے تو جائیں کیس کریں کون سے کوئی میں کیس کریں میرے بھائی کون سے کوئی میں کیس کریں جس کا جس کی موئیم آپ کا سابق چیف جسس آپ کی موئیم چلاتا رہا ہے لنڈن میں اس میں اپنی سپیچ میں کا ساکم نصار میں کہ ایک پی ٹی آئی کو حکمت میں لانے کے لیے میرا کردار ہے کس کورٹ کی بات کر رہے ہیں ایسے کینگرو کورٹ کے اندر جانے سے فائدہ کی مجھے بتائیں میں آپ کی بیچ میں نہیں بولا پہلے آپ میری بات کمپلیٹ کر دیں جی ان کو کمپلیٹ کر دیں جب ان کے حق میں فیصلے ہیں تو کورٹ کی بڑی آغاز ہوتی ہیں وہ جج بڑے اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو انہیں کو سرچ گیاتے ہیں تو یہ ان کے کورٹ کو کرنے لگ جاتے ہیں اور بھائی صاحب پہلے آپ لوگ انہیں ڈیسائز کر لیں کہ آپ نے موقف کیا ہے انٹر کنفیزن میں پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ان کو پتائے کہ ان کا بھی خاتمہ ہو رہا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ وفات کی جماعت تھی اب یہ سندھ کے کچھ دلوں کی جماعت رہے گئی ہے اور آنے والے بقتوں میں اس ماں سے بھی ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا کیونکہ انہوں نے جو گھوٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ پتاس سال پہلے کیا تھا وہ بھی تک پورا کرنی سکے کیا کہیں گے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ عزلات تک رہ گئی ہے آپ کا کیا کہنا ہے اگر پیپلز پارٹی ختم ہو رہی ہے تو یہ اور ان کے سیلیکٹر کیوں پریشان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے اگر یہ اور ان کے سیلیکٹر جتنے پریشان ہیں میرے خیال میں اتنا تو زیاؤلہ کو جنرل پرویم شروع بھی پریشان نہیں تھا جہاں تک انہوں نے بورٹ بلال ایک منٹ بلال مجھے بات کمپلیٹ دیکھیں جو جو آپ نے بورٹ کی بات کی نا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو مطلب تھوڑی سو تھوڑی سی بھی نالج ہے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو پانچ لاکھ ڈالر کی بورٹ پکڑی گئی تھی اس کو کیس پراپیٹی تو بنا دو یار پانچ لاکھ ڈالر چھوڑو پانچ ہزار کی کیس پراپیٹی بنا دو وہ اس میں میریٹائن والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں پکڑی اور ایف بی ارک والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پکڑی ہے وہ ایف بی ارک والے ان کو کرے اور یہ ایف بی ارک والوں کو کرے یہ شرمنا کرکتیں یہ پاکستان سے دیکھو لال اگر آپ اس طرح بات کریں گے پھر میں بھی آپ کو انٹرائب کروں گا میں بھلال اگر آپ اس طرح کریں گے میں آپ کو انٹرائب کروں گا بات یہ کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی زیاؤلہ کی خواش تھی یہ پاکستان کے اندر نواز شریف اس وقت طاقتور ترین پاکستان کا پرائم نسٹر تھا جب اس کے کندے کے اوپر اسی طرح اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اسی طرح سیلیکٹر بیٹھے ہوئے تھے جس طرح آج ان کے کند اوپے بیٹھے ہوئے لیکن پاکستان پیپل پارٹی دب بھی نہیں ہے آفیر زرداری نے گیا سال جیل آج آپ نواز شریف کے ساتھ ہیں دیکھیں آج ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں آج ہم پاکستان کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہم اس کے ہم نے ہماری قربانیوں کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹی سسٹم چللا ہے وہ محترمہ بنزیر بھٹو شہید وزلفکار علی بھٹو شہید اور ہمارے ہزاروں کارکنوں کی شدہ کی وجہ سے پاکستان کا یہ پولٹیکل سسٹم چللا ہے ان جیسے لوگ جو مورے کٹ پتلیاں آکے پاکستان کے اندر اس سسٹم کو کمزور کر رہے ہیں ہم اس سسٹم کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اس سسٹم کو سٹرانگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات ایسے ہیں جو عاصف زرداری صاحب نے بات کی میں ان کو کہتا ہوں نا یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ایک نام ناد ملائیت نے خادم خادم اس نے رضوی نے جب پاکستان سٹک کیا تو ان میں حمد نہیں تھی کسی میں بات کرنے کی پاکستان پیپل پاکستان کو سٹرک نہیں ہونے دیں گے اور پاکستان کے ڈیموктی سسٹم کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے جو پینسٹھ فیصد یوت ہے پاکستان کی ان کی امید کی کرن پاکستان کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری ہیں اگر ان کو اتنی پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہوگی ہے کچھ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی تو میرے بھائی ایک آپ ایک ٹاک شو برداشت نہیں کر سکتے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک پروٹیسٹ برداشت نہیں کر سکتے چاند لوگ بلاول بٹو زرداری کے ساتھ اگر اسلامباد ائرپورٹ میں وہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے آپ نے ہمارے لوگوں کو مارا کل تک آپ جس طرح آپ میں اور خادم رزمی میں کوئی فرق نہیں تھا کل آپ پی ٹی وی پہ حملہ کر کر کے آئے ہوئے ہیں آج ان کو شرم آنی چاہیے پاکستان کے ان کی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرین کو ان کے دو پارلیمنٹرین کو بھاندہ ہوا ہے لیکن ان میں سے کسی کی حمد نہیں ہے کہ محسن داوڑ اور علی وزیر کے اوپر کوئی آواز اٹھائے وہ آواز بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری نے اٹھائی اور ہم پاکستان کے ہر اس آدمی کے لیے آواز اٹھائیں گے کل کے ہمارے سارے ٹاکشو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہم نے رانہ سناولہ کی گرفتاری کی مضمت کی ہے کسی میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے جو سلیکٹر ہیں جنہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کر کے بٹھایا ان کٹ پتلیوں کو کہ ان کے خلاف بات کرے یہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی اس آزماج سے بھی گدرے گی یہ جو سو کالڈ ڈکٹیٹر ہیں جو سو کالڈ پرائم منسٹر ہیں یہ بھی ایک دن چلے جائیں گے ان کو بھی ان سے پہلے جتنے ڈکٹیٹر تھے ان کو بھی اپنے اوپر بہت غرور تھا اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وکٹری ہوگی اور پاکستان بلال صاحب کیا سمجھتے ہیں بلال صاحب آپ کا کیا کہنا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو جمہوری حکومت نہیں سمجھتی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کریں جب کرپشن کے کناب جہاد کی بات کریں تو ان کا جو تک نہ ہوتا ہے کہ دیموکریسی کو خطرہ ہو گیا ہے پھر جب ہے نا پچاری جمہوریت کتنی کمزور ہے کہ جب ہم اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کرتے ہیں تو جمہوریت کا حلا بھی ہو جاتا ہے پھر ان کو اور کچھ بانا نہیں ملتا تو اٹھاری ترمیم آ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کان سے ان کے ازمشنز آ جاتے ہیں اچھا مجھے یہ اچھا یہ بات کر رہے ہیں وہ دو ایم این ایس کی وہ دو ایم این ایس کیا انہوں نے پاکستان بھی خلاف باتیں کی کہ نہیں کی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف اور یہ جو ہیں زرداری جنہوں نے جنہوں نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا وہ بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا ان کا بھی تو خیال کر لو بھائی وہ بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا آپ کی منسٹریز انجائے کر رہے ہیں وہ بھی جس نے جس نے پاکستان مرد آباد نعرہ لگایا تھا آج اس کی پارٹی کے میمبرز خود اس کو ڈیس ہون کرتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ زورا آپا کو لندن سے آکے الطاف حسین نے مارا تھا یا ایم کیم پاکستان نے مارا تھا ہمارا آپ ہمارا آپ ہمارا پاس نے ہمارے عمران خان صاحب کا پرائم منسٹر صاحب کا آپ ہمارا میرے سوال کا جواب دے دینا عمران خان نے کہا تھا کہ ایم کیم نے زورا آپا کو مارا تھا تو زورا آپا کو الطاف حسین نے لندن سے آکے مارا تھا یا اسی ایم کیم پاکستان میں مارا تھا اب آپ بھی میری بات سنیں اب میں آپ کی حقیقتت بھیان کرتا ہوں تو آپ کو اینا میری باتیں سننی پڑھیں گی میں نے بھی اینا بیچ میں انٹرپ نہیں کیا سوال پوچھے میں انٹرپ نہیں کر رہا ہوں بلال میں سوال پوچھے بلال صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں آپ باتیں پوری سنیں اب آپ بھی ہیں نا چکتا بلکل خاموشی سے میری بات سنیں آپ نے کچھ سوپنگ سیٹمنٹ پڑھیں جی آپ اپنی بات پوری کریں جی آپ حسنا رکھیں کی جواز سننے کے ابھی جی جی پوری کریں بات اپنی جی تو یہ باتیں سوپنگ سیٹمنٹ کی سوپنگ سیٹمنٹ زیادہ لگ رہے ہیں کہ ہاں اینا یہ اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اینا حکومت پاکستان کے لیے نکلے ہیں ہماری توڑی پاکستان کے عبام کے لیے ہوگی بینک سے تضاکت صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں اچھلے پان سال میں پاکستان پیپرز پارٹی اپوزیشن کی سب سے بڑی جواب تی ایک دن مجھے پتا دیں انہوں نے کوئی پروٹیس کیا ہو یا ریلی بکا لیا ہے پاکستان کے اسیوز کے لیے ابھی پی ایم ایل این ہو یا پاکستان پیپرز پارٹی ہو ان کا ایک ہی پہنہ وہ مشن ہے اپنی اپنی ٹھیک ہے بلال صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا وقت جی جی آپ ہمارے ساتھ رہیے گا یہیں سے بات اپنی شروع کی گئے گا اور میں آپ یہ کہتے ہیں کہ کرمشن کرمشن پاکستان کا تک سے بڑا مسئلہ کرمشن تھا اس کے بعد پاکستان کا تک سے بڑا مسئلہ بیٹ گورننٹ سے جس طرح ستر سالوں سے انہوں نے پاکستان کے اوپر رول کیا اور جہاں اپنے دوست کا بھی ذکر کر دو بھائی بلال صاحب بلال صاحب وقت جو ہے وہ بریک کا ہو گیا ہے یہیں سے شروع کریں گے ناظرین وقت جو آیا ہے ننڈی بریک جو اساساں کر رہے بلال صاحب آپ اپنی بات کنٹینو کریں جی تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کرمشن کوئی ایسیو نہیں ہے کرمشن ایسیو ہے ابھی آپ ایک سروے آیا ہے جس سے قریبا ترے ست پرسن لوگوں نے پاکستانی عوام نے یہ دمان کی ہے کہ جو بھی چورے اس کو نہیں چھوڑا جائے کون سا سروے ہے بھائی یہ عوام کی امنگیں ہیں عوام چاٹی ہے جو لوٹا ہوا پیسہ جو منی لانگرز ہے ان کے ساتھ سکھ سے سکھ سوڑا دی جائے اور پیسہ باپس کیا جائے اچھا بلال صاحب اگر ہم مہنگائی کی بات کریں انفلیشن کی بات کریں تو دن بہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے لوگ راستوں پہ آ رہے ہیں آج بھی ٹرانسپورڈرز کی ہرتال تھی اور مطلب یہ افراد افریقہ ماحول ہونے جا رہا ہے اور مہنگائی جو ہے ملک میں وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے اچھا جی آپ نے مہنگائی کی بات کر دی آج آپ نے بتا ہے انفلیشن بریٹ آج جو آپ کا ایک کتارہ ہے اس نے ریکارڈ کیا ہے جو آج ہمارے مہنگائی کی شرح آئی ہے اس کو آپ کنٹیور پرائس انڈیکس کریں کتنی ہے بھائی دوبارہ بتا دو بلال صاحب دوبارہ بتائیے گا آواز نہیں آئی آپ کی جو آج جو آپ کی جو سیچسٹھ اپ یوں ڈیورو جو ہے ہر ملکی جو ہے مہنگائی کی شرح کی جو پرشنٹی جوتی ہے وہ ریپر کرتی ہے ہر ملکل پہلی تاریخ کو کیلیک پہلی کلا کرنی تھی تو آج انا سیٹی آئی ساں انڈیکس آیا ہے اور آٹھ آشیاریا نو پیسر فرکستان میں انفلیشن ریٹا ہے تو پچھلے ملکے سے پم ہے میں بانتا ہوں کہ مہنگائی بڑی ہے لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا عوام کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ مہنگا یوں بڑی آکستان میں دس سال سے کیا ہو رہا تھا کہ پاکستان کی حمدنی زیادہ تھی کہ یہ حمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ تھے آپ کے پاس ٹیکس اکٹائنی ہو رہا تھا آپ جب پاک اپنی حمدنی کم کرتے لئے اخراجات کو بڑھاتے رہیں گے اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لئے آپ فرزہ لے کے رہیں گے جب آپ کے پرزے لیتے رہیں گے اور آپ کے آمدنی ورنس اکٹائنی ریزررز کم ہوتے رہیں گے تو آپ کے روپے پر پریشن پڑے گا جب روپے کی قدر ڈالر سے جب مقابیہ میں کم ہوگی تو مقابیہ ہی پڑے گی تو کرپشن ہم نیچ گورنمنٹ اور نیچ گورنمنٹ کے بات کرتے ہیں کہ اس طرح دس سال سے چلایا گیا جو دس سال سے کس طرح فسکل مینجمنٹ پاکستان کی اچھا بلال صاحب پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے بلال صاحب مہنگائی بڑھ گئی ہے عوامی مسائل ہیں پورے پاکستان میں پی ٹی آئی حکومت کب جو ہے وہ آگے بڑھے گی عوامی مسائل کے حل کے لیے فلحال تو نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ دس سال پیچھلے دس سال احتساب کی باتیں چلتی ہیں عام جو آدمی ہے وہ اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے ہماری جو اکرامی پولیسیز تھی اس کے ریزلٹس نتائی جانا شروع ہو گئے ہیں اس سال کرنٹ اکرونڈ دیفیسٹ ہمیں سات ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے ہماری ہم نے کیل ضروری امپورٹس کی ان کو ڈیوٹی ریگرزیزیشن کرتی ہے ہم نے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو خسارہ کو کم کیا اب جو ہمارا جو نیکس پوکس ہے وہ ہے ساڑھے پانچ ہزار ارب روپے کا ہم نے نیکس ڈیئر کا ٹارگٹ کرتا ہے اور اس کے لیے ہم ایک ڈیئر کے اتارے کو مصموط کر رہے ہیں لیکن جب تک ٹیک سکرٹہ نہیں ہوگا اور وہ ٹیکس عوام کھرچ نہیں ہوگا عوام کی حالت نہیں سدھ رہی آپ نے ٹارگٹ ایک سبسیٹ دنیا جو ہم نے اس بجت میں دو سو سترہ ارب روپے کی کچھلی کے شعبے میں ہم نے سبسیٹی دی سردار صاحب آپ کے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی اکانومی کی پولیسیز ہیں کیا واقعی ان سے جو ہے عام آدمی ہے عوام ہے پاکستان کے ان کو کوئی فائدہ ملنے والا ہے دیکھیں جو بلال بات کر رہے ہیں نا اسی پرسنٹ پاکستانی ان کی یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایف بی آر میں ری فارمز کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں عام لوگوں کا مسئلہ ہے روٹی سستی روٹی ان کو چاہیے بجلی سستی چاہیے پانی سستا چاہیے یہ ساری چیزیں عام آدمی کے استعمال کی جو چیزیں کھانے پینے کی چیزیں یہ ساری ان کو سستی چاہیے یہ جس طرح ان لوگوں کے اندر غرور ہے یہ تو میں بلال کو کہتا ہوں کہ یہ تو عمران خان آگے کٹ پتلی ہے ایک آگے میں سمجھ رہا ہوں کہ اس سے کٹ پتلی تھے زیادہ ان کی کوئی احسیت نہیں ہے لیکن میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ جنرل پرویزم شرف بھی مکے لہ رہاتے تھے کہ میں ان کو یہ کر دوں گا میں ان کو وہ کر دوں گا میں ان کو الٹا لٹکا دوں گا جو جس طرح آج کل ان کے منسٹر اور ان کے جتنی کٹ پتلی ہیں وہ سارے آج کل سپیچیز کر رہی ہیں یہ جنرل پرویزم شرف کی فارمر پریزیڈنٹ عدی فریال ہمارے جتنے لوگ ان کو جو پسند آتا ہے اس کے اوپر ریفرنس ڈال دیتے ہیں ہمارے ایک رینما ملک کے باہر تھے شہر جیل میمن چیئرمن پاکستان پیپل پاٹی بلاول بٹو زبداری سیدہ کی انسٹریکشن پہ وہ پاکستان کے اندر آئے جیل میں تھے ابھی وہ ان کی زمانت ہوئی ہے ہم تو کیسوں سے باغے نہیں ہیں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری پائنٹ سکورنگ چھوڑ کے ہم ان کو کیا کہتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ملک کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے تمام سٹیک اولر کو بیٹھ کے آگے چلنا چاہیے پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز کو آپ ساتھ لے کے چلیں آپ ملک کے پرائم نیسٹر ہیں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ این نارو مانگتے ہیں این نارو بھائی ہم نے ہمارے کیسز جتنے چلنے ہیں وہ کورٹ کے اندر چلنے ہیں ہم نے پہلے بھی فیس کی اب بھی فیس کر رہے اور آئندہ بھی فیس کریں گے آپ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک ایسا آدمی بتا دیں کہ جس نے اپنی زمانت کی درخواستیں واپس لیوں کہ مجھے ان کورٹ کے اوپر وہ ٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ ساکم نصار جیسے ٹٹ پونجیوں نے اس کورٹ کی اتنی بے توقیر کر دیا ہمارے سپریم کورٹ کو کہ اس میں کسی کا بلیو ہی نہیں رہا اور ہمارے کورٹ کی ابھی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ وہ ہمارے جو جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں آپ ان کا ان کا وہ پریشر برداشت کر سکے بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب بہت شکریہ بلال احمد صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین جہاں ملکی سیاسی صورتیال آلہ ہے وہاں جن تکو جو عجیب ٹھینڈی پی بنے الزامن جی بھرمار آہے الزام لگایا پیا ونجن ریفرنس داخل لگایا پیا ونجن کے معنون احتساب کھے اندھریو احتساب پیا چاوان کے معنون احتساب کھے دھرو بند جی جی کا حصہ ہوا احتساب پیچھوے عام معنون جی کو آہے عام جی کے پورے پاکستان میں معاشی پالیسیوں سندھ سرکار ہو جے یا وفا کی سرکار ہو جے عام معنون جے بھلائی جلا کے ترکرے رہی آئے احساس سبنی جے سامو آہے پروگرام جو وقت پجانی تے پہنچے تو لیندہ اجازت اللہ نکے پاکستان موسیقی